دوستو آج ہم بات کریں گے یو جی سی نیٹ کی اور یو جی سی نیٹ میں بھی پرثم پیپر سے آخر کس طرح کے سوال پوچھے جا گئے تھے پچھلے دس سال کے سوالوں کو لیں گے اور اگر آپ نے پوری بیڈیو کو دیکھ لیا تو آپ کا دس سے پندرہ سوال اور بھی آسان ہو جائیں گے پرنا تو ایک سکرین پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے سوال ابھی حال میں جو جون میں پیپر ہوا تھا یا پچیس اگست کو جو پیپر ہونے جا رہا ہے اس میں کس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے تو ایک ایک سوال کو میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ ان ویڈیو کو پورے دھیان سے دیکھئے گا اور ساتھ ہی نہیں آتے ہوئے بھی آپ سوالوں کو کس طرح آسانی سے بنا شکتے ہیں اس کی بھی چرچہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کس طرح آسان سوال کو یا ٹپ سوال کو آنسر تک پہنچ سکتے ہیں اس کی چرچہ کریں گے تو پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا جسے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلا سوال ہم نے لیا ہوا ہے جسے سکرین پر ہے پورا بڑا کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سوال آپ کو اسٹھاپنا اور ترک جو ہے کتھن اور ترک والا شوال ہے اب یہ سوال ہے دوستوں پہلا ہی اولہ بریشتی کے کارن اولہ بریشتی سے لگی ہوئی فصل نشٹ ہوتی ہے جب اولہ بریشتی فصل پر گرتا ہے تو اس کے کارن فصل نشٹ ہوتی ہے بلکل صحیح ہے یہ انویرمنٹ ایوی ایس کا کوششن ہے اور بار بار میں نے سمجھایا ہے کہ جب ہم اولہ بریشتی ہوتا ہے تو اولہ بریشتی میں پتھر گرتے ہیں اور اس پتھر کے کارن جو لگی ہوئی فصل ہوتی ہے وہ بھی نشٹ ہو جاتی ہے تو پہلا صحیح ہوگا دوسرا دیکھتے ہیں کہتے ہیں بھارت میں اولہ بریشتی کیبل جاروں کے موسم میں ہوتی ہے بلکل گلہ دوستو بھارت میں اولہ بریشتی مانسون کا الگ الگ سمیں ہے جیسے دکھن پچھن مانسون اپریل مائی سے شروع ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ ہے پورو کی طرف سے دلی تک لوٹتا ہے تو صرف انہوں نے یہاں جہاں کیبل لگا ہو تو سمجھ جانا کہ وہ جو ہے آنسر ہی غلط ہے یہاں لگا دیا کیبل جارے کی موسم میں ہوتا ہے اس لیے غلط ہو گیا جہاں کیبل لگا ہو وہ پڑھایا گلت ہوتا ہے تو یہاں پر پہلا صحیح ہے اور دوسرا گلت ہے اسی طرح ہم اور سوال کی طرف بڑھیں گے نیکسٹ کوسچن ہے دوستو نمین میں سے نمین میں سے کہ کون انڈو ٹائپنگ کا سوٹ کورٹ ہے یہ کمپیوٹر کا کوسچن ہے کہ انڈو ٹائپنگ کا کون سوٹ کورٹ ہے اپنے کمپیوٹر میں بڑھا ہے کنٹرول پلس جڈ اگر کنٹرول پلس جڈ دوا دیں گے تو یہی انڈو ٹاپنگ کا ٹائپنگ کا سوٹ فارم ہے ان کو دھیان میں رکھئے گا نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں اب دیکھو ابھی ہی ہم نے انویڈا میٹ میں پہے ہیں کہ تاجہ پانی کی سروادھک ماترہ بڑھدو مان ہوتی ہے اب کوسچن آپ سے پوچھا گیا تھا کہ تاجہ پانی کی سروادھک ماترہ کہاں بڑھدو مان ہوتی ہے جھیل میں ندیوں میں گلیسیل میں یا دھرویے بڑھ تو آنسر ہو جائے گا دوستو دھرویے بڑھ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اب دیکھو یہ ہے نورتھ کول اور ساؤتھ کول اسے ہم نورتھ کول کہتے ہیں اور اسے ساؤتھ کول کہتے ہیں تو یہ ایریا جو ہوتا ہے نورتھ اور ساؤتھ کول پر چھے مہینہ دن ہوتا ہے چھے مہینہ رات ہوتا ہے اسی لیے یہاں پر جو یہاں کے گلیسیل ورف میں جو ہے نورت پول پہ سب سے زیادہ سنواتھک تاجہ پانی پائے جاتا ہے دھرویت برف میں مطلب گلیشیر میں تو اس کا آنسر ہو جائے گا دے تو دیکھو اتنا آسان سوال پوچھا جاتا ہے اب دیکھو یہاں پر سوال پوچھا گیا تھا کہ بینی آمک نکائے اور بینی آمک چھتر آنی کی جو بینی آمک نکاح ہے وہ کس چھتر سے سمبندیت ہے جیسے ncte اب ncte کا سمبند کس سے ہے ncte کا ہو جائے گا رول سے ڈیدھی سے اسی طرح سے ncte ncte کا سمبند ادھیاپک سچن سے ہوگا ncte آپ نے پڑھایا ہوں ہم نے ہائیر ایڈیوکیشن میں national council for teacher education تو teacher education سے ہے تو ادھیاپک سکھا سے سمبندیت ہے تو ایک کا چوتھا پیچھ میں ہے تو دیکھیں ایک کا چوتھا فرسٹ میں ہی ہے تو ہمارا آنسر پہلا ہوگا تو اگر آپ کو ایک بھی ملانے کے لیے آتا ہے تب بھی آپ سے سوال بنے گا یہی ٹیکنیک کی میں بات آپ کو کر رہا تھا یہاں ncte پوچھا ہے آپ کو پتا ہے ادھیاپک پر سکھن سے سمبندیت ہے تو اب جو ایک کا چوتھا ہو رہا تو ایک کا چوتھا فرسٹ میں ہی ہے تو ہمارا آنسر فرسٹ اب آگے دیکھنے کی جرد ہی نہیں ہے وہ اسے آپ کو دھیان لکھ لیجے گا b c b c i کا سمبند ویدھیر سے ہے c o a کا سمبند جو ہے باستو کلا سے ہے nba کا سمبند جو ہے website پارٹکرم سے تو ایک سے بھی آپ سوال کو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے دس سال کے سوال کو آپ نے ویڈیو کلاسز اوپی دیکھ لیا تو آپ 35 سے 40 سوال کومن پیپر کا آسانی سے بنا سکتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہ سوال اب بہت انپورٹنٹ 2023 کا سوال ہے یہ کہ پوچھا تھا 1992 میں اس تھا پید دوتیے سکھا آئیوک کے اندھاکش کون تھے یہ تو سی پی ہے سیمپل ہے کہ ڈاکٹر ایل مدالیا مدالیار کمیشن جو ہے 1952 میں آئی تھی اس سے پہلے 1948 میں جو ہے ایس رادہ کرشنان کے اندھاکشتہ میں رادہ کرشنان آئیوک آیا تھا اس کے بعد 1964 میں جو ہے کوٹھاری کمیشن آیا تھا پھر 1986 میں جو ہے راشتے سکھا نیتی آئی تھی 92 میں جو ہے سکھا نیتی میں بدلاؤ آئی تھی پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں 2005 میں جیان آئیوک آیا یا یسپال سمیتی کی ریپورٹ آیا تو یہ جو ریپورٹ ہے میکالے ریپورٹ سے لے کر کے آج تک جتنے بھی ریپورٹ ہے ایک بار دیکھ کے جائیے گا کیونکہ یہاں سے ہر سال ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو ان سوالوں کو گلتی کرنے کی کوئی سمبھابنا ہمیں نہیں ہونی چاہیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ سوال کو لے گے کہ اب یہاں دیکھو کہتا ہے کہ نم لکھت بشیوں کو چوریے ہاں نم لکھت بشیوں کو چوریے سرون بودھ پرتیکشی کرن یا انوما اب اس میں کوششن کیا ہے دیکھتے ہیں اچھا اس میں کوششن نہیں دیا آگے ہوگا یہاں ہے اب دیکھو یہ کوششن الگ مل گیا تھا اس لئے یہاں پر دیکھیں کوششن میں نے یہ دیکھو نم لکھتے ہیں کون اپریٹنگ سسٹم ہیں ہم نے آپ کو کوڈنگ سے بھی ساہرے اپریٹنگ سسٹم کو یاد کرویا تھا اپریٹنگ سسٹم کیا ہے کمپیوٹر کے کلاس میں ہم نے ٹپس پر کرویا تھا یہی دیسمبر میں کوششن آپ سے پوچھا گیا نم لکھتے ہیں کون اپریٹنگ سسٹم ہے تو یونکس بھی اپریٹنگ سسٹم ہے یونکس لائنیکس ہم نے بتایا ہوا ہے یونکس بھی ہے میک بھی ہے اور اوپریٹنگ سسٹم ہے تو سارے اوپریٹنگ سسٹم کو میں نے کونڈنگ سے آپ کو یاد کرویا ہے تو وہ اوپریٹنگ سسٹم کو آپ یاد کر کے جائیے گا تب ہی آپ سے آسانی سے سوال بنے گا نہیں تو گلتی کی سبھاونا پڑایا بنی رہے گی اب دیکھو پھر انویرامینٹ کا کوششن ہے اب انویرامینٹ کا کوششن دوستو ہے کہ نمیلکھت میں نیونتم پردوشن اتپن کرنے والے اتپرجہ تکنیک کیا ہے نیونتم پردوشن مطلب ایسے تکنیک جس سے بہت کم ماترہ میں پردوشن اتپن ہوتا ہے ایسے تکنیک کو کیا کہتے ہیں تو ایسے تکنیک کو فوٹو بولٹک ٹیکنیک کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم جو ہے کاربن سرجن کے لیے بہت سارے فوٹو بولٹک ٹیکنیک کا اب یوج ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ گاڑیوں میں فیلٹر کا بھی یوج کر رہے ہیں جسے فیلٹر کا یوج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جس سے کی ہمارا گاڑی جو ہے کم سے کم پردوشن دے یا کم سے کم پردوشن کو فائل آئے تو اس لیے یہ بہت انکوارٹنٹ ہو جاتا ہے ہم نیکسٹ کوششن ہے آئی آر سی کا سنچھے بھی آئی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہاں پر کوششن پوچھا ہے آئی آر سی آئی آر سی میں بھیجا بھی تھا لکھوایا بھی تھا کہ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایک کوششن جو ہے فول فارم سنچھے پہ دیا رہا ہے اس کا فول فار مرانا ہوتا ہے یہاں سیمپل پوچھا ہے آئی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے سیمپل ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے انٹرنیٹ ریلے ہوتا ہے انٹرنیٹ ریلے ہوتا ہے ہوتا ہے انٹرنیٹ ریلے چیٹ آئی آر سی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ ریلے چیٹ آنسر ہو جائے گا چو تھا انٹرنیٹ ریلے چیٹ آئی آر سی ایسے ایک فول فارم ہوتا ہے تو جتنے بھی فول فارم ہم نے لکھوایا ہے اسے آپ ریلیجن کر کے جانا اب دیکھو یہ کوششن بہت ایجی پوچھا گیا تھا کہ تیچنگ اپ ٹیٹیو سکھا کا ادھیکار آر ٹی آئی کے بارے میں نملکت میں سی کیا سہی ہے انہی کی سکھا کے ادھیکار آپ کو آر ٹی آئی مطلب ہوتا ہے 2005 آیا تھا جس سے کی رائٹ ٹو انفرمیشن ایک ٹیک آپ کوئی بھی سکھن سنسطان سے کسی سے بھی ان کے انفرمیشن کو جانکاری پرابت کر سکتے ہیں کچھ اب بادوں کو چھوڑ کر کے تو اس کا کیا کیا بشہ ہے آٹی آئی کا اس میں کرن میں ہم نے پڑھا بھی تھا اس میں جو ہے چودہ برس کی آئیو تک کے پراتھمک سکھا کو انیوار بنا سکھا کا ادھیکار ہے اب جو ہے اور ساتھ ہی دو ہزار دش میں جو ہے آرٹیکل ٹونٹی ون میں ایک پرابدھان جوڑا گیا جس سے پران ایمام دہلک ستنطرطہ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی فرنمنٹل رائٹ بن گیا ایک کوششن بار بار یہاں ہاں سے پوچھتا ہے یاد رکھیے گا کہ اب ایجوکیشن بھی ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور اگر ایجوکیشن فنڈمنٹل رائٹ ہے تو ہر ویکتی کو چھے سے چودہ برس کے جو بالک ہے سب کو سچھا لینے کا ادھیکار ہے وہ بھی ہنڈیٹ پرسنٹ اب دیکھو یہاں پر فیل کوشن پوچھا ہے ایم آئی ایم ای ایم ای کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو سپل ہے اس کو ہم لوگ پڑھے ہیں ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن یہ بھی کمپیوٹر کا کوششن ہے تو ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن ایم آئی ایم ای کا مطلب ہوتا ہے ایم آئی ایم ای کا مطلب یاد رکھیے گا ایک پر دیکھ کے جائے جائے نیکسٹ کوششن جو ہے میتھ کا کوششن ہے یہ دی آئی کا کوششن ہے ڈی آئی کا کوششن سارے ڈی آئی یہاں ڈی آئی کا سوال نہیں کریں گے اور لیڈی بنا ہوا ہے تو جو وہاں سے آپ ڈی آئی کے سوال کو دیکھ لیجئے گا اب آپ یہاں پر دیکھو کوششن آتا ہے ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ کا ابھی کلاس میں جو نئے بچے ہیں اس کو میں بھی ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ ہی پڑھا رہا ہوں سکچھا ادھگم ہی پڑھا رہا ہوں سکچھا ادھگم ہی پڑھا رہا ہوں سمپریشن سے کیا اپلافدی ہوتی ہے اگر کچھا میں پرابہاوی شمپریشن سے کیا اپلافدی ہوتی ہے سمرسیاں سمدھان رن نیتی بلکل صحیح ہے اگر پرابہاوی شمد پرابہاوی کلاس ہوگا effective کلاس ہوگا تو سمرسیاں کا سمدھان کی رن نیتی کو بھی آپ جانو گے گہن گیان بھی پرابت ہوگا بشترد گیان بھی پرابت ہوگا پرابہاوی شمپریشن سے کیا ہوتا ہے گہن گیان بھی ہوتا ہے بشترد گیان آنیانتریت چلچائیں نہیں یہ غلط نہیں ہوگا پرابہاوی شمپریشن میں آنیانتریت چلچاؤں کا کوئی اسثان نہیں ہے لنببت شمپریشن ان کا بھی کوئی اسثان نہیں ہے تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا پہلا دوسرا اور تیسرا سمرسیاں شمد ہم نے کہا بھی ہے آج ہی پڑھایا ہے کہ جو سکشن میں سمسیہ شمدھان ویدی کو سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے اس میں لرننگ بائی ڈوئنگ پر جور دیا جاتا ہے بچوں کے سامنے سمسیہ اوتپن کیا جاتا ہے پھر گہن گیاں مضیب ایک دیفت ناؤلج بھی اس سے جڑا ہوا ہے اور بشتلت گیاں سے بھی جڑا ہوا ہے یہ تیچنگ اپٹیٹیوٹ کے سوال ہے اب دیکھو نیکسٹ کوششن ہے بڑا ایمپورٹنٹ کوششن سیکشنک پرسارن میں نملکت میں سے کس کارک کی سمسیہ ہے کہتا ہے جب ہم ایجوکیشن کا جو پرسار کرتے ہیں اور سیکشنک پرسارن میں نملکت میں سے کس کارک کی سمسیہ ہے جب ہم سیکشنک کو پرسارن کرتے ہیں تو کس پرکار کی سمسیہ آتی ہے پہلا ہے آنترک باہ ایک آدھیکار کی سوچالت سمپریشن کی بشتارت انتہ کڑیا کلاب کی یا دھیان عبادی کی بلکل یہ ہوگا جب ہم سیکشنک کا پرسارن کرتے ہیں تو سب سے انپورٹنٹ ہوتا ہے دھیان عبادی کہ آپ کا اس میں من لگتا ہے یا نہیں آپ کا ان پر دھیان جاتا ہے کی نہیں اگر آپ کو دھیان نہیں ہے تو پھر آپ کمیونکیشن میں کچھ سیکھ نہیں سکتے جیسے کہ مان لیا کہ میں آپ کو اون لائن آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ کا کنسٹریشن ہی وہاں نہیں ہے دماغ میں کچھ اور باتیں چل رہی ہیں دھیان ہی نہیں ہے تو پھر آپ سے سوال وہ نہیں بنے گا اس لیے اس کا آنسر ہو جائے گا دھیان عبادی نیچٹ کوششن دوستو چلتے ہیں دیکھو ترک واق ہے یہ کوششن ہم نے بنایا بھی ہے بہت سارے کوششن یہ لوجیکل ریجننگ کا ہے لوجیکل ریجننگ کا سوال ہے کہتا ہے چار نسکر سے نکالے گئے ہیں آدھار واقعے کو ایکل اور سریوکت روپ سے لے گئے کہتا ہے سبھی ہیرے بے سکیمتی پتھر ہیں تو سبھی ہیرے کیا ہے بے سکیمتی پتھر ہے بے سکیمتی پتھر ہے ایسے ہی دیجائن بنے گا کہتا ہے کچھ کاربن یوگی کے ہیرے ہیں اب کچھ کاربن یوگی کے ہیرے ہیں اب دیکھو یہاں کچھ کاربن یوگی کے ہیرے یہاں بھی ہو شکتے ہیں کچھ کاربن یوگی کے ہیرے ہیں یہاں بھی ہو شکتے ہیں تو یہ کچھ کاربن یوگی کے ہیرے یہاں ہوگا کیونکہ کاربن یوگی کے ہیرے ہیں تو ہیرے کے ساتھ ہوگا اب سبھال کوئج تاہیے سبھی بے سکیمتی پتھر ہیں سبھی بے سکیمتی پتھر ہیں رکمیں نہیں نہیں ہوگا بے سکیمتی پتھر کچھ کاربن یوگیک بے سکیمتی پتھر مالکل صحیح ہوگا کچھ کاربن یوگی سے بے سکیمتی پتھر ہوگا کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے یا یہ یہاں پر ہوگا تو یہ یہاں پر بھی ہو جائے گا اسی لیے آنسر فور ہوگا میں مجھے پتہ ہے کہ اٹی پرسنٹ بچوں کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئے گی ہوگی تو ایک بار فری کلاس میں لوجیکل ریزننگ کا دیتا ہوں تو فری کلاس سے بھی آپ جڑ کے یہ ٹیکنیک کو سیکھ سکتے ہیں لوجیکل ریزننگ سے پانچ سوال پوچھتا ہے اور بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے اور ان آسان کے کچھ ٹرکس ہوتے ہیں اگر آپ ریگلر کلاس سے جڑیں گے تو ان ٹرکوں کو آسانی سے آپ سمجھ لیں گے اب نیچٹ کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں یہ ریزننگ کا کوسٹن ہے بنا لیجئے گا ہیدر آباد کو ڈی اے بی اے آر ای ڈی وائ ایچ لکھا جاتا ہے تو بینگلیرو کو کیا لکھا جائے گا ایچ کو ڈی جو لکھا جاتا ہے وائ کو اے لکھا جاتا ہے اپوزٹ کر کے بنا لیجئے گا ایجی ہے اب دیکھو یہاں پر یہ کوسٹن ہے یہ تو کچھے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا کوسٹن ہے لیٹر سریز کا بہت آسان کوسٹن ہے بن جائے گا بنائیے گا نہیں بنے گا تو میں بتاؤں گا جب چھاتر اور سکچک سمپریشن میں سامل ہوتے ہیں تو اس کا ادیش کیا ہوتا ہے مجھے دار کوسٹن پوچھائے سمجھئے گا کہ جب چھاتر اور سکچک آج بھی ہم ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ پڑھ رہے تھے کہ جب چھاتر اور سکچک دونوں آپس میں مل جائے تو اس کا ملنے کا ادیش کیا ہوتا ہے پہلا ہے اور بیبسائی کریاتمک سمبند بکسٹ کرنے کے لیے بلکل صحیح ہے کہ جب چھاتر اور سکچک آپس میں ملتے ہیں تو اس میں بیبسائی کی درشتی کون نہیں ہوتا ہے بلکہ اور بیبسائی کی درشتی کون کو ڈیبلر میں کچھا میں سہواگی پریویس بنانے کے لیے بلکل صحیح ہے یہ ایک سہواگی پریویس کو بنانے کے لیے کچھا کے باہر کی انتر قریہ میں بھاگ لینے کے لیے یہ بھی صحیح ہے کہ جو مل کر کے ہم باہر جاتے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ نیجی معاملوں میں نہیں نیجی معاملوں سے ٹیچر کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے نیجی معاملوں میں غلط ہو جائے گا چھاتروں کے پرتی سکھکوں کے بیبھار کو نیانترد کرنے کے لیے نہیں یہ بھی نہیں ہو چھاتروں کے پرتی سکھکوں کے بیبھار کو نیانترد کرنے کے لیے یہ جو ہے بطلب کی سامل نہیں ہوتا ہے یہ تینوں ہو جائے گا A, B اور C تو دیکھو یہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کوششن پوچھ رہا ہے ٹیچن اپٹیٹیوڈ کا وہ انڈر ایسٹینڈنگ بیسٹ کوششن پوچھ رہا ہے تو ہمیں بھی انڈر ایسٹینڈنگ بیسٹ کوششن کے سواروپ کو سمجھنا ہوگا کچھ اور کوششن کو لیتے ہیں اب دیکھو یہاں ہے کسی بید نگم آتمن طرف کا آدھی آدھار واقت صحیح ہے تو نسکرس انیوارت کا سبت ہونا چاہیے اب دیکھو ہم نے آپ کو آگمن اور نیرمن طرق ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ میں بھی پڑھایا ہے اور لوجیکل ریزننگ میں بھی پڑھایا ہے لوجیکل ریزننگ میں آگمن اور نگمن کس طرح صحیح ہوتا ہے کس طرح غلط ہوتا ہے اس کی بھی چرچہ کی ہے تو پرانے گڑیوں کو جرور دھیان سے دیکھ لیجئے گا یہاں میں بتاؤں گا کہ نگمن طرق کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آدھار واقت بید ہوگا تو اس کا نسکرس بھی انیوارت ہے بید ہوگا ارثات شتی ہوگا تو یہ بھی ہمارا شہی ہوگا کلاس میں اس کو ڈسکرسن ام لوگ کر لیں گے اندھر کوششن لکھتے ہیں لکھ ہین بیٹی ایسے کمپیوٹر کی طرح ہوتے ہیں جس میں کوئی پروگرام نہیں ہے سادرش آتمک ہوتا ہے دیکھو ایسے کوششن اگر اسٹیٹمنٹ پوچھے تو آنکھ بند کر کے سادرش آتمک مار کے آ جانا جیسے کہتے ہیں لکھ ہین بیٹی ایسے کمپیوٹر کی طرح ہوتے ہیں جس میں کوئی پروگرام نہ ہو تو جب ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ لکھ ہین بیٹی جس میں کوئی پروگرام نہ ہو تو ایک درش بنتا ہے یا کوئی جیسے کی پہلے کوششن پوچھتا ہے کہ کوئی بیکتی اپنے پتنی کو پیٹ رہا ہو یا کوئی باہر لڑائی کر رہا ہو تو یہ کس پرکار کے درشتے کون کو ڈیولپ کرتا ہے تو یہ شادرشیاتمک ڈیولپمنٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے شادرشیاتمک چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے انتیم کوششن لیں گے اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں لیں گے بڑے ویڈیو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہوں اس لئے چھوٹے ویڈیو بناتا ہے کہتا ہے سکھکوں کے لیے گکچھاگت سمپریشن ہے تو چلچاؤں کے دوران ایک پراثم کوششن صحیح ہوگا پرسٹ پوچھنا ایک پراثم کی ہم نے بتایا بھی ہے کہ ایک جو ہے اگر آپ بیکتیاتمک پڑھا رہے ہیں اگر آپ کے جو ہے مطلب کی کیا کرتا ہے سکھک کندرت ویدھی کا یوز کر رہے ہیں بیکتیان ویڈھی کا یوز کر رہے ہیں تو یہاں بیکتیان ویڈھی میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیدیارتی نسکریہ ہو جاتا ہے تو بیدیارتی کو ایکٹیب بڑھانے کے لیے بیچ بیچ میں پرسٹ پوچھنا ایک پراثم کی یکتی ہوتا ہے بیدیارتی کا ادھگم سکھکوں کا مکھ دیے یہ ہوتا ہے جس سے پرشنل اترک کے مادیم سامن بلکل ہے اب بیدیارتی کا ادھگم سکھکوں کا مکھ دیے بلکل صحیح ہے اور ایک ٹیچر کا مکھ اترک کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں لرننگ اترک کرنا کل کے بھی کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک سکھک کا مکھ اترک ہوتا ہے بچوں میں لرننگ کو ڈیولپ کرنا بچوں میں لرننگ اسکل کو ڈیولپ کرنا بچوں میں گیان کو ڈیولپ کرنا یہی مکھ اترک ہوتا ہے یہی مکھ اترک ہوتا ہے پھر ریجننگ کا شوال ہے تو ہم لوگ جو ہے آج یہی رکھتے ہیں یاد رکھئے جب 20 کوسچن تک ہم نے کیا ہے تو لگوک اب ہی ہم نے لگوک 25-30 کوسچن کو کیا ہے تو ان کوسچن کو اگر پر ہم پتر میں اگر آپ پچھلے 10 سال کے سوالوں کو انیلیسس کر کے چلے جائیں گے میں بلکل دعوے کے شاہد کہہ شکتا ہوں کہ آپ آسانی سے 35-40 سوال کو بنا آئیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کر دینا اور کومنٹ کر کے بتانا آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دینا اور ویل آئیکون کو پریش کریں